مہترم حاضرین، سامین، سامیات آج کے درست کا جو موضوع ہے وہ ہے بارش اور اس سے متعلق اسلام کی تعلیمات سب سے پہلے یہ چیز واضح ہونی چاہیے بارش اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے وہ نعمت ہے جس کا اثر ہماری زندگی پر ہوتا ہے اور یہ بارش جس سے ہم کو پانی نصیب ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ہے جس کے بارے میں قیامت کی دن سب سے پہلے سوال ہوگا اللہ کہاں جب ہم حاضر ہوں گے ہمارا حساب کتاب ہوگا تو سب سے پہلے حساب کتاب جو ہمیں جس چیز کا دینا ہوگا وہ پانی ہے پانی یعنی نعمتوں میں اللہ آپ نے سنا ہوگا علماء سے کسی سے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے نماز کے حساب کتاب ہوگا کسی سے سنا ہوگا آپ نے کہ سب سے پہلے خون کا حساب کتاب ہوگا یہ ساری باتیں صحیح ہیں اصل میں عبادات کی جو کیٹگری ہے عبادات کی تو عبادات کی معاملے میں اللہ کہاں سب سے پہلے ہمیں نماز کا حساب دینا ہوگا اور اگر ہم بات کریں معاملات کی تو معاملات میں سب سے پہلے خون کا حساب دینا ہوگا کسی کا خون کیا گیا کسی کا قتل ہوا تو اس کا حساب سب سے پہلے ہوگا معاملات میں بندوں کی حقوق میں اور نعمتوں کی بات کریں تو نعمتوں میں سب سے پہلے پانی کا حساب دینا ہوگا چنانچہ سنان ترمیل جی کی صحیح حدیث ہے حدیث امرہ 338 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کرابی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول ما یسعل انہ یوم القیام یعنی العبد من النعیم کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نعمتوں کی بابت جو سوال ہوگا وہ کیا ایو قال اللہ اس سے کہا جائے گا اللہ کہے گا کیا ہم نے آپ کو صحت اتا نہیں کی تھی اور دھنڈا پانی پینے کیلئے فراہم کیا تھا تو یہ ہمارا جو جسم ہے یہ پانی کے بغیر نہیں چل سکتا بلکہ 72 فیصد ہمارے جسم میں پانی ہوتا ہے ہمارا جو پورا ڈھانچا ہے پورا جسم ہے یہ 72 پرسنٹ پانی ہی پر منحصی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن اس جسم کے بارے میں یعنی ہمیں تمہیں صحت دی تھی تھنڈا پانی فراہم کیا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا اس لئے اس نعمت کا شکر رضا کرنا چاہیے اور پانی کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے فضول خرچی اسراف نہیں کرنا چاہیے حتیٰ کی چاہے عبادت ہی کا مسئلہ کیوں نہ ہو آپ نماز کے لئے وضو کر رہے ہوں نماز کے لئے غسل کر رہے ہوں تو جس کے بعد آپ کے عبادت کرنی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جتنا چاہے پانی باہر ہیں آپ ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جن کو پانی نصیب نہیں ہے تو اگر آپ کے گھر میں پانی آ رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ ٹوٹی کھول دے پانی گھتا رہے ہیں کون دیکھنے والا ہے اللہ کی ہیں ایک ایک بونت کا حساب دینا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اگر کوئی نگرانی نہیں ہے کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا ہوا ہے کوئی کسی کی دنیاوی گریفت کا ڈر نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ کو بھی گھول جائیں اور آپ پانی ضائع کریں تو پانی کی حفاظت پانی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس کو آپ ضائع کریں گے تو اللہ کی ہیں حساب دینا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے شکر ادا کریں اور اس کی حفاظت کریں اس کو بلا ضرورت ضائع نہ کریں چاہے کوئی دیکھ رہا ہو چاہے کوئی نہ دیکھ رہا ہو یہ ہم سب کی بطور خاص مسلمان کی ذمہ داری ہے اور آج تو نون مسلم بھی اس چیز کی تحریک چلاتے ہیں اپیل کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پانی ختم ہو جائے ایک دن پانی کی حفاظت کرو جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چودہ سو سال پہلے یہ تعلیمات دیں ہیں کہ پانی کی حفاظت کریں پانی کی قدر کریں اللہ کیا حساب و کتاب دینا ہے دنیا والے تو دنیا کا خوف دلاتے ہیں یہاں کا خوف دلاتے ہیں کیا کہ ایک دن پانی ختم ہو جائے ارے بھئی جب پانی ختم ہو جائے گا تو ہم دھوڑی رہیں گے نہ ہو اسے کون ڈرے گا آپ یہ کہو گے کہ پانی خرچہ کرو گے تو آنے والی نسلوں کے لئے پانی نہیں بچے گا آئی کو کوئی ڈرے گا بھئی آنے والی نسلیں دیکھیں کہ ہم کو کیا فرق پڑتا لیکن اسلام یہ کہہ کے نہیں ڈر رہا تھا کہ پانی ختم ہو جائے گا اسلام تو کہتا کہ اللہ کیاں مرنے کے بعد جاؤ گے تو حساب دینا پڑے گا یہ وہ لوجک ہے جس کی وجہ سے آدمی ہوش میں آئے گا اپنی اوقات میں آئے گا جب اسے یہ آپ احساس دلاو گے کہ اللہ کیاں تمہیں حساب دینا ہے تو حقیقت میں اسلام نے اسلام کی جو تعلیم ہے اسلامی تعلیمات پر چل کر ہی پانی کی حفاظت کا محقہ ممکن ہے آپ کتنا لوگوں کو ڈرائیں گے آنے والی نسلوں کو کتنا پہرے بٹھائیں گے آپ کتنا لوگوں کو لوگوں کی پیشاب لگائیں گے کچھ خورنے والے نہیں لیکن اگر ایک انسان کے اندر یہ اعتقاد اور یہ ایمان آ جائے کہ مرنے کے بعد پانی کا حساب دینا ہے تو وہ اس کو ضائع نہیں کرے گا برحال کہنے کا مطلب ہے کہ پانی اللہ تعالی کی نعمت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کئی لحاظ سے دیکھیں قرآن میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ بارش کا ذکر کیا ہے پانی کا ذکر کیا ہے اور پانی کے ذریعے جو مختلف نعمتیں ہم کو عطا ہوئی ہیں اللہ تعالی نے وقعدہ اس کا ذکر کیا جیسے اللہ تعالی نے کہا سورہ انبیاء میں آیت نمبر تیس میں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا دنیا کا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی تخلیق پانی سے نہ ہوئی ہو تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے سب کو کس سے پیدا کیا ہر جاندار کو اللہ تعالی نے پانی سے پیدا کیا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ حرب العالمین نے ایک تو پانی سے سب کو پیدا کیا اور ان کی زندگی کا انحصار بھی پانی پر ہے پیدا ہونے کے بعد بھی انہیں آخری سانس تک پانی چاہیے اگر پانی نہیں ملا تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے پینی کے لئے بھی چاہیے اور جو غیزہ وہ لیتے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اس کھانے اور اس غیزہ کی پیداوار کیلئے پانی کی ضرورت ہے ایک تو خود کے زندہ رہنے کیلئے پانی کی ضرورت ہے پانی پینے کی بھی ضرورت ہے پانی کے ساتھ جو کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا بھی بے کر پانی کے پیدا نہیں ہو سکتا یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے اللہ نے ان سب چیزوں کو قرآن میں ذکر کیا چنانچہ سورہ نحل آیت 10-11 میں اللہ فرماتا ہے وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے بارش برسایا پانی برسایا اور جب پانی آسمان سے بارش ہوا تو پانی کا ایک حصہ تم پیتے ہو اور پانی کا ایک حصہ سے شجر پودے یہ درخت اگتے ہیں فیہی تسیمون اور اس درخت کے پتوں سے اور اس نباتات سے یہ جو جانور ہیں وہ غیظہ حاصل کرتے ہیں چرتے ہیں وہ یم بیتو لکم بیہی الزرعہ اللہ تعالی پانی سے کھیتیاں اگاتا ہے والزیتونہ والنخیلہ زیتون اور اسی طرح سے خجور کے باغات والعناب انگور ومن کل الثمرات اور ہر طرح کے فروٹس ہر طرح کے میوے ہر طرح کے فل یہ کہاں سے آتے پانی سے آتے ان تمام چیزوں میں نشانی ہے لے قومی تفکرون ان کے لئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں تو جو غور کریں گے تو اللہ تعالی کی یہ قدرت ان کے سامنے آئے گی یہ نعمت ان کے سامنے آئے گی تو پانی کی نعمت ہے ان کی یعنی کئی لحاظ سے پانی ہمارے لئے نعمت ہے ہماری زندگی پانی سے ہے ہم جو پانی پیے بگر زندہ نہیں رہ سکتے ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ بھی پانی سے پیدا ہوتا جو جانور ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لئے بھی پانی کی ضرورت ہے اور ایک بہت بڑی چیز یہ کہ ہمیں زندہ رہتے ہوئے صفائی سترائی کی ضرورت ہے ہمیں کلین صاف سترائی رہنا چاہیے اور اسلام نے تو سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا ہے صفائی سترائی کے ہمارے جو حدیث کی کتابیں ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ اس عبادات میں شروعات کتاب التہارہ سے ہوتی ہے حدیث کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں تو کتاب التہارہ یا تو کتاب العلم سے شروع ہوگی کتاب التہارہ سے یعنی سب سے پہلے تہارت غسل کے آداب سکھائے جائیں گے وضو کے آداب سکھائے جائیں گے پاکی حاصل کرنے کے آداب سکھائے جائیں گے پھر نماز روزہ سکھا جاتا ہے تو یہ جو تہارت ہے نا پاکی صفائی اس کے لئے بھی پانی کا استعمال ہوتا ہے پانی کے ذریعے ہی ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں پانی کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے وقتی طور پر آدمی صفائی حاصل کرتا ہے لیکن جس طرح سے پانی سے نظافت حاصل ہوتی ہے صفائی صفائی حاصل ہوتی کوئی اور چیز کا بدل نہیں ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورہ انفال آیت نمبر گیارہ میں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے لِيُو تَحْكِرَكُم بِهِ تاکہ اس کے ذریعے تم کو پاک کر دے تم کو صاف کر دے کلین کر دے تو پانی کے ذریعے ہم صفائی سترائی بھی حاصل کرتے ہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے نا آدمی گندہ رہے اور پانی نہ ملے نہانے کے لئے باثروم میں جائے پانی نہ ہو اور اپنے آپ کو صاف نہ کر سکے تو کتنی بڑی تباہی ہے اس کے لئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم جو روز مر رہا ہمیں اپنے آپ کو کلین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے پانی کا نظام رکھا ہے ہم اپنے آپ کو صاف سترہ کر سکتے ہیں ورنہ اگر پانی نہ ہو تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا حالت ہو جائے گی ہماری تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے پانی ہر لحاظ سے پانی سے ہماری زندگی ہے پانی ہم پیتے ہیں پانی جو کھانا کھاتے ہیں وہ بھی پانی سے اکتے ہیں اور پانی سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں تو ان تمام پہلیوں سے ہم گوھر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے اس لئے اس نعمت کے بارے میں قیامت کی دن سے سوال ہوگا آگے بڑھتے ہیں پانی اور بارش کے حوالے سے ایک دوسرے نحیے سے گوھر کرتے ہیں اور وہ یہ کہ پانی اور بارش کا جو نظام ہے یہ نعمت ہونے کے ساتھ اللہ رب العالمین کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے یہ نعمت تو ہے ہمارے فائدے کے لئے لیکن ہمارے فائدے کے ساتھ یہ جو نظام ہے پانی کا جو سسٹم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اور پاور کو ہم کو ہمارے سالوں میں بتاتا ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے کتنا قادر ہے کتنا پاور والا اللہ تعالیٰ کیونکہ جو نظام اور جو سسٹم پانی کا اللہ تعالیٰ نے بنا کر رکھا ہے وہ غیر معمولی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بس کی بات ہے ہی نہیں اور اس سسٹم پر ہمیں غور کرنا چاہیے بلکہ ایک حدیث ہے شیخ علبانی رحم اللہ نے اس صحیحہ حدیث انبر 68 کے تیز کو نقل فرمایا ہے ابو شیخ نے اخلاق النبی میں اس کے روایت کیا ہے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لقد نزلت علی اللیلہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے وَيْلُ لِمَنْ قَرَاهَا تباہی ہو اس شخص کے لئے جو اس آیت کو پڑھے وَلَمْ يَتَفَكْرْ فِيهَا اور اس میں غور نہ کرے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کی رات ایک آیت نازل ہوئی ہے جو اس کو پڑھے اور غور نہ کرے اس کے لئے تباہی ہو وہ آیت کیا ہے وہ آیت ہے سور بقرہ کی آیت نمبر 164 اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھ کر بتائی وہ آیت کیا ہے اِنَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَرِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسُ وَمَا أَنْزَلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمْمَائِنِ اللہ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن رات کا جو آنا جانا ہے اور یہ سمندر پہ جو کشتیاں چلتی ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو بارش نازل کی پانی نازل کیا وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوْتِحَا اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو زندہ کیا پانی کے ذریعے اور وَبَثَ فِيهَ مِنْ كُلِ دَابَتٍ وَتَصِفِرِحَا وَصَحَابِ اور ہترے کے چوپائے زمین میں پیدا کیے اور یہ آسمان پہ جو بادل دکھائی دیتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی بیش میں خیرایا تاکہ بارش ہو لَآَيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَاقِلُونَ ان تمام چیزوں میں یعنی جو بارش کا پورا نظام ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا یہ جو پوری دنیا ہے پوری کائنات ہے اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تو نبی فرماتے ہیں کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد جو اس پر غور نہ کرے یعنی زمین کی پیدائش پہ آسمان کی پیدائش پہ بارش کے نظام پہ اگر کوئی غور نہ کرے کہ یہ چیز ہے کیا تو نبی فرماتے ہیں اس کے لئے تباہی ہو اس لئے ہمیں ٹھہرے کا سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا جن سسٹم اور نظام ہے بارش کا پانی کا آخر اس کی پچھے ایک ہے کون جب آپ غور کریں گے تو آپ اللہ تک پہنچیں گے اللہ پر ایمان آپ کا تازہ ہوگا اللہ کی قدرت سے آپ کو واقفیت ہوگی اس لئے حکم دیا گیا ہے کہ اس پر غور کریں تو یہ پانی کا اور بارش کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے اس میں بھی کئی پہلو ہیں مثال کی طور پر ایک چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سیارے پر زمین پر جس طرح سے پانی اور جس قیفیت میں جس قوالٹی میں ہم کو عطا کیا ہے وہ اس طرح کا پانی کسی اور سیارے پر اویلیبل نہیں ہے آپ دیکھیں جو سائنٹسٹ ہیں وہ زمین کے علاوہ جو دوسرے سیارے ہیں اس پر اپنا مشن بھیجتے ہیں پتہ لگانے کے لئے کی پانی ہے کی نہیں اگر کہیں برف کی کوئی شکل بھی مل جاتی ہے تو شور میں تناشو کر دیتے ہیں فلاں سیارے پر ہم کو یہ ملا فلاں سیارے پر یہ ملا زمین پر کتنا ہے دیکھیں پڑا ہوا کتنا پانی ہے اب ان کا مشن جا رہا ہے چاند پہ جا رہا ہے مریخ بھی جا رہا ہے کہاں کہاں جا رہا ہے اور ڈھونڈ رہا ہے کہیں پانی ہے کی نہیں ہے کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے کہیں برف اور کہیں کچھ چیزیں ان کو مل گئے لیکن جو زمین پر جو پانی ہے حالانکہ زمین سے جو دوسرے سیارے ہیں فضاء میں وہ زمین سے کئی گناہ بڑے بڑے ہیں اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں کچھ تو ستارے ایسے ہیں کہ مطلب لاکھوں زمین بلکہ کروڑوں زمین اس میں سما جائے لیکن پانی نہیں وہاں پہ وہاں پہ پانی نہیں ہے تو یہ جس سیارے پہ ہم رہتے ہیں جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پانی جو ہے عطا کیا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی خدرت ہے کہ اس سے بڑے بڑے سیارے ہیں لیکن پانی نہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے پانی تو مطلب یہ ایٹومیٹک نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے ورنہ ہر جگہ پانی ہوتا ہے لیکن ہر جگہ نہیں ہے تو زمین پہ پانی ہونا اور اس طرح سے پانی ہونا کی سب یہاں زندہ رہ رہے ہیں اسی پر زندگی کا انحصار ہے پانی پر اس لئے آپ دیکھیں کہ ابھی تک سائنس نے اتنی ترقیقل لی ہے لیکن ابھی تک زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر کسی مخلوق کی سیارے ہیں لیکن کہیں کسی اور پلانٹ پر کسی اور سیارے پر لائف ہے اس کا پروف نہیں ہوا یہ لائف یہ زندگی پانی سے چلتی ہے یہ اس کی اہمیت ہے پانی کی کہ یہ پانی جو زمین پر ہمیں جس قیفیت میں نصیب ہے اس طرح کا پانی نہ ہو تو زندگی نہ ہو یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے اور صرف یہ نہیں کی پانی ہے بلکہ پانی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ یہ تو پانی دیا اور پانی بقدرِ ضرورت پانی اگر بہت زیادہ ہو تو ابھی تباہی اور پانی کم ہو تو ابھی کسی کام کا نہیں اب لوگ کہتے ہیں نا کہ چاند کی بھی کس حصے میں پانی کی کوئی شکل ہے کسی کا کوئی مشن گیا کھوڑ لگایا کوئی برب کے شکل میں یہ ہے لیکن اتنا معمولی مقدار میں اس سے کیا ہو سکتا ہے نہ کوئی زندگی کے لئے کار آمد ہے نہ کسی چیز کے لئے فائدہ مند ہے لیکن زمین پر اللہ تعالیٰ نے کس کالٹی میں اور کس قدر پانی رکھنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان کیا اللہ فرما دا ہے قرآن میں سوری مومنین آیت مرٹرہ میں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَمْ بِقَدْرِ کہ ہم نے آسمان سے بارش برسایا ایک مناسب مقدار میں نہ کم نہ زیادہ کم ہو جائے تو بھی معاملہ خراب ہو جائے اور زیادہ ہو جائے تو بھی معاملہ خراب ہو جائے تو اس دنیا میں اس دھرتی پر اس زمین پر اس سیارے پر جو جاندار ہیں ان کے لئے کتنا پانی چاہیے یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے بتائیے اگر اس پانی پر کسی اور ملکہ یہ پانی کتنا چاہیے یہ فیصلہ وہی کر سکتا ہے جو زمین کے چپے پر رہنے والے جانداروں سے واقف ہو یہ پانی بھیج رہا ہے زمین پر نا چاہیے سمندر کی شکل میں ہے پہاڑوں میں برف کی شکل میں ہے نہروں اور چشموں کی شکل میں ہے بارشی شکل میں کسی بھی شکل میں جو پانی ہے ایک مناسب مقدار میں ہے اور اس کے پیچھے یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے وہی یہ سب کر سکتا ہے مناسب مقدار میں پانی کا نزول جو زمین پر رہنے والے ہر جاندار سے واقف ہو چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور ہو چاہے چرند ہو چاہے پرند ہو کیڑے مکوڑے ہو کوئی بھی ہو اللہ سب کو دیکھ رہا ہے سب کو پانی کی ضرورت کس کو کتنی پانی کی ضرورت ہے اسی حساب سے اللہ رب اللہ نے پانی برساتا ہے ایک حدیث ہے نا سنن ابن ماجہ کی ابھی آگے پیش کروں گا اس میں یہ ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ جو انسان زکاة دینا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بارش بھیجنا بند کر دیتا ہے اگر یہ جاندار نہ ہو تو ایک قطرہ بھی پانی نصیب نہ ہو یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ زکاة نہیں دے رہے ہیں پھر بھی جو بارش ہو رہی ہے ان کا مو دیکھ کے نہیں جانور مر جائیں گے اس لئے بارش ہو رہی ہے اگر یہ جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ وہ بارش بھی نہیں نازل کا تھا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کو نہیں دیکھ رہا اللہ جانوروں کو دیکھ رہا ہے چرین پرین سب کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کچھ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ بہت گرمی ہے اور یہ پرندوں کے پینے کے لئے پانی نہیں ہے آپ لوگ چھتے پانی رکھو تاکہ پرندے آکے پیئیں ارے تمہاری کیا اوقات ہے اللہ سب سے بڑا ہے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ پرندوں کو دکھاتا ہے پانی کہاں ہے تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے پیدا کیا ہمیں اللہ نے پیدا کیا جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا پرندوں کو اللہ تعالیٰ پرندوں کو بتائے گا کہاں پانی ہے وہ اپنی ٹھکانے پہ جائیں گے پانی پینے گے یہ اللہ کا نظام ہے تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھی نہیں بھولتا ہے بارش برساتا تھا کہ انسان زندہ رہے چرن زندہ رہے پرن زندہ رہے تو بے قدر ایک مناسب مقدار میں اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ جو پانی مل رہا ہے وہ مناسب مقدار میں تکم زیادہ اسی طرح سے بارش ہونے کے بعد اس پانی کو اسٹور کرنا حفاظت کے ساتھ اس کو روکنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے بارش ہو پانی ختم ہو جائے تو بارش ہوتی ہے سمندر کا پانی ہے اللہ تعالیٰ نے باقادہ اس کو اسٹور کر کے رکھا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے سمندر ہے کتنے بڑے بڑے سمندر ہے اس میں آپ دیکھیں نمک بھی ہوتا ہے اگر نمک نہ رہے تو پانی خراب ہو جائے پانی کی حفاظت کے لئے اللہ نے یہ نظام بنا کے رکھا ہے تاکہ اس میں نمک رہے پہاڑوں پہ آپ دیکھیں پہاڑوں پہ پانی جو اسٹور کرتا اللہ تعالیٰ برف کی شکل میں دو فائدہ اس کا ایک تو پانی خراب نہیں ہوگا برف کی شکل میں اور دوسرا جب برف پگھلے گی تو پانی نیچے آئے گا اور نیچے آ کے پورے جو چراغائے ہیں جو پیڑ پودے ہیں ہر جگہ پانی سرکل اٹھو گا اور پھر پینے کے لئے جو پانی فیلٹر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سمندر سے بھاپ بنا کے اوپر بھیجتا ہے بھاپ اور پھر وہاں سے پانی دوبارہ برستا ہے گندہ پانی رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا سسٹم یہ وارٹر سائیکل ہے کتنے بہترین طریقے سے پانی فیلٹر ہو کر ہمارے پاس آتا ہے پینے کے لائک ہوتا ہے یعنی بارش سے پانی فیلٹر ہو کر ہمارے پاس آتا ہے پینے کے لائک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ پانی اسٹور کرنا بھی تمہارے بسکا نہیں ہے اللہ دنے قرآن میں کہا ہے اس کو اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ یہ بات لوگوں کو بیٹھتا ہے یہ بارش علیدی ہوائیں چلتی ہیں بارش برستی ہے اور پھر تمہیں سیراب کرتا ہے اور تم تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس پانی کو تم روک سکو اگر اللہ پانی کو اسٹور نہ کرے تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے پانی کو روکنا زمین پر بارش ہوگی پانی ختم ہو جائے گا لیکن اللہ نے نظام رکھا ہے سمندر میں نظام رکھا ہے نمک کا پہاڑوں پہ برفکن سسٹم ہے پھر چشمیں ہیں یہ اللہ یہاں پہ رکتا ہے اسٹور ہوتا ہے پھر ہمیشہ کے لئے یہاں کے لوگ اس سے پائدہ اٹھاتے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ اللہ اسٹور کرتا ہے بلکہ اس کو سرکولیٹ بھی کرتا ہے سپلائی بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ پانی کی سپلائی بھی دیتا ہے ایسا نہیں سمندر میں ہے چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ زمار آیت میں رکیس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسایا اس کے بعد چشمیں بنا دیئے جہاں سے پانی ہر جگہ جا رہا ہے نہریں ہیں چشمیں ہیں اور پھر پہاڑوں پہ برف کی شکل میں پانی رہتا ہے وہ پھی گلتا ہے پانی وہاں سے اترتا ہے پوری زمین پہ پہنچتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یعنی اس کی مناسب تقسیم کا بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا تو یہ تمام چیزوں پر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی خدرت ہے تو یہ نعمت کی بات بھی ہو گئی کہ پانی بہت بڑی نعمت ہے اور دوسری بات ہو گئی کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی بھی ہے آگے بڑھتے ہیں اب ایک اور چیز دیکھتے ہیں یہ جو بارش کا نظام ہے جو پانی کا نظام ہے یہ اللہ رب العالمین کی علوہیت اللہ تعالیٰ کی توحید پر بھی دلالت کرتا ہے یہ جو بارش کا نظام ہے اس پر آپ غور کریں گے تو یہ نظام آپ کو بتائے گا کہ اللہ ایک ہے اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی قرآن میں بارش کا تذکرہ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں قرآن میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے وہ توحید کا ہے یعنی صرف اللہ کی عبادت کا قرآن شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے اس میں دعا ہے اللہ کی سنا ہے لیکن اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے شروع میں کتاب کا قرآن کا تعریف ہے انسانوں کا تعریف ہے انسان دھرتی پر کیسے ہے آدم علیہ السلام کا ذکر ہے ابھی تک کوئی حکم نہیں آئے سب سے پہلا حکم جو قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا آرڈر پہلا حکم وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں آتا ہے وہ حکم کیا ہے یا ایوہ الناس عبدو ربکم کہ اے لوگوں پوری دنیا کا حکم ہے الناس اے دنیا والو اللہ کا حکم ہے تم صرف اپنے رب کی عباد کرو صرف اللہ کی عباد کرو کیوں اللہ کے لئے کسی کی عباد کرو نہیں ہو سکتی اب اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے کہ صرف اللہ کی عباد کرو کیوں اس کیوں کو بتاتے ہی اللہ تعالیٰ نے بارش کا ذکر کیا اللہ فرماتا ہے کہ صرف رب کی عباد کرو جو تمہیں پالتا ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا جس نے زمین کو بیچھونا بنایا وَالسَّمَاءَ بِنَا آسمان کو چھت بنایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا جس نے آسمان سے بارش برسائی فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَارَاتِ اور اسی بارش سے یہ زمین میں پودے ہوگے رِزْقَ لَكُمْ جو تمہارا کھانا ہے اگر آدمی کھائے گا نہیں تو مر جائے گا تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تم کھا رہے ہو جی رہے ہو سانس لے رہے ہو اس کے لئے جو غزہ اور پانی تم کو مل رہا ہے یہ کون دے رہا ہے اللہ بارش برساتا اسی سے سب کچھ ہوتا ہے اور یہ بارش کون نازل کرتا اللہ تو جب ہماری زندگی کا مالک اللہ تعالی ہے ہمارا کھلانے والا وہی ہے تو جب ہم کھاتے ہیں اسی کی تو گانا بھی اسی کہا چاہیے جس کی کھاؤ اس کی کھاؤ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چونکہ ہم ہی تم کو کھلا رہے ہیں ہم ہی تم کو کھلا رہے ہیں اس لئے تمہیں عباد صرف ہماری کرنی چاہیے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہماری غزہ کا مالک ہے اللہ ہی ہمیں غزہ فرام کر رہا ہے اس لئے عباد صرف اللہ کی ہونے چاہیے اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں پانی نہیں دے سکتا کھانا نہیں دے سکتا یہ جو ہم دکان سے لے کے آتا ہے وہ تو ہوگے گا تب نہ دے گا کوئی لیکن یہ پیدا جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے پانی اور نباتات یہ پودے ان سب کی تخلیق اللہ رب العالمی کرتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ ہی ہے سب کچھ کر رہا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تمہیں یہ علم ہے کہ بارش وہی برساتا ہے کھانے اسی سے ملتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو اولاد مانگنا ہے صرف اللہ سے روزی مانگنا ہے صرف اللہ سے شفا مانگنا ہے صرف اللہ سے جو کچھ مانگنا ہے صرف اللہ سے کیونکہ صرف اللہ ہی تم کو گھلا رہا ہے اللہ ہی تم کو جھلا رہا ہے یہ جو بارش کھانا ہمیں نصیب ہو رہا ہے اس میں اللہ کے علاوہ کسی پیر کسی بزرگ کسی بھی ہستی کا ذرا برابر حصہ نہیں ہے توٹل مکمل اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے تو جب ہماری جان کا ہماری روح کا ہماری غزہ کا مالک صرف اللہ ہے فلات جلو اللہ ہی اندادہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجہ نہیں ہونی چاہیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلے جو حکم دیا توحید کا اور اس توحید پر دلیل میں جس چیز کو پیش کیا وہ یہ بارش ہے یہ ہے بارش کے اہمیت کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید پر بطور دلیل بارش کی نظام کو پیش کر رہا ہے اسی کے ساتھ ہمارے عقائد میں ایک اہم عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے سب لوگ مر جائیں گے قیامت آئے گی اس کے بعد اللہ کے ہاں دوبارہ زندہ ہو کے حاضر ہونا ہے اس چیز پر کچھ لوگ کا اعتقاد نہیں ہوتا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مر کے مٹی مل گئے ختم دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے تو اللہ رب العالمین نے دوبارہ زندگی قیامت کے بعد کی زندگی کو ثابت کرنے کے لئے بارش کو بطور دلیل پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے مثال پیش کیے کہ تمہیں دوبارہ کیسے زندہ کریں گے اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ فصلت آیت نمبر 45 اللہ فرماتا ہے اللہ کے دلائل میں سے دلیل ہے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو بالکل خاموش ہے زمین ہے چٹی المیدان ہے سوک چکی ہے وہاں کوئی پودے نہیں ہیں مثال کے طور پر یہ مسجد میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ سو سال تک ایسے بلڈنگ کھڑی رہے تو سو سال تک اس فرش کے نیچے جو کچھ رہا ہوگا مطلب کوئی گھاس فوس کوئی نباتات پودے تو اس کی جو بیج ہے اس کا حجم کتنا ہوتا ہے ایک سوئی کی نوک کے برابر ہوتا ہے تو اگر سو سال تک فرش کے نیچے وہ پڑا رہے تو پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہوگی یعنی اقل میں تو بات ہی آتی ہے کہ وہ چیز ختم ہوگی ہوگی اس کا کوئی نامو نشان نہیں ہوگا بلکہ ہزاروں سال سے اس مسجد کی مثال چھوڑ دیں آپ جاو مجید کو لیجئے یا اور اس سے بھی پرانی مساجد کو لیجئے یا امارت کو لیجئے جو ہزاروں سال سے اس کے نیچے پانی نہیں گیا ہے اگر وہ چھت ہٹا دیں اوپر سے یہ فرش اکھار دیں اور بارش ہو جائے اس کے چار دن بعد آکے کھڑے ہوگے دیکھیں آپ جگہ جگہ آپ کو پودے اگے ہوئے نظر آئیں گے ہزاروں سال تک یہ فرش پڑھا رہا ہے ہزار سال کے بعد یہ فرش اکھارو صرف ایک بارش ہو اس کے بعد آپ کو جگہ جگہ گھاس فوس پیڑ پودے اگے ہوئے نظر آئیں گے سوال یہ ہے کہ یہ بیچ کہاں سے آئے یہ پودوں کی بیچ کہاں سے آئے یہ ہزاروں سال تک تو یہ مٹی میں سب گل سڑ کے ختم ہو جانا چاہیے تھا جبکہ پودہ ایک معمولی چیز ہے گھاس فوس ایک معمولی چیز ہے تو جب ایک گھاس فوس کے ذرات اس کی بیچ ہزاروں سال تک زمین میں فنان ہی ہوتے ہیں اور بارش کی چند بودے پا کے دوبارہ ان کو زندگی مل جاتی ہے تو اسی مٹی میں جس انسان کو اتفن کیا تھا آپ کو کیا لگتا وہ ختم ہو جائے گا جو اللہ ان پودوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہے انسان کو اس مٹی سے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی یہ ہے کہ تم زمین کو خاموش دیکھتے ہو فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَا لیکن جیسے ہی یعنی یہ زمین بھی سوک چکی ہے لیکن جیسے ہی ہم اس پہ بارش نازل کرتے ہیں احتزت و ربط یہ زمین ہری بری ہو جاتی ہے اس پہ اگھاس فوس اگنے شروع ہو جاتے ہیں اِنَّ الَّذِي أَحْيَهَا اللہ فرماتا ہے جس اللہ نے اس سوکھی زمین پر پودوں کو زندگی دی ہے لَمُحْ الْمَوْتَ وَحِيَ اللَّهِ اس زمین میں گڑے ہوئے مردوں کو بھی زندہ کرے گا اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ قَدِير اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ تعالی نے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی جو قیفیت ہے جو اللہ کے پاس پاور ہے طاقت دوبارہ زندہ کرنے کا اس کو مثال دے کر سمجھایا ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ اس چیز پر قادر ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا تو اللہ تعالی انسان کو کیوں نہیں زندہ کرسکتا یہ ساڑھی تین ہاتھ کا انسان وہ کیسے ختم ہو جائے گا وہ گل سڑکے کتنا بھی مٹی میں مل جایا لیکن ختم نہیں ہو سکتا جسے پودے ختم نہیں ہوتے پودے کبھی ختم نہیں ہو سکتے ان کے ذرات رہتے ہیں ایسے انسان ختم نہیں ہو سکتا اللہ دوبارہ اس کو پیدا گیا تو اللہ رب العالمین نے اس بارش کو قیامت کے بعد دوبارہ زندگی پر بطور دلیل پیش کیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اس کے جو دلائل اللہ نے قرآن میں دیئے ان میں سے ایک دلیل اللہ نے یہ بارش کو بھی پیش کیا ہے آگے بڑھتے ہیں اب آئیے بات کر لیتے ہیں کہ بارش سے متعلق جب بارش نازل ہو تو خاص اس سے متعلق ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے بارش کے اگر آثار ہم دیکھیں تو اس حوالے سے حدیث میں کیا ملتا ہے بارش کے آثار مطلب یہ کہ آدھیا چل رہی ہے بادل گرج رہے ہیں ابھی بارش ہوئی نہیں ہے بارش کے آثار تو اگر بارش کے آثار نظر آئیں تو اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آسل صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے بارش کے آثار تو آپ گھورا جاتے تھے تو صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ ام آج شاہ رضی اللہ نے پوچھا جب لوگ بادل کو دیکھتے ہیں تو فری ہوں وہ خوش ہو جاتے ہیں اس امید پر کہ اس میں بارش ہوگی اور میں آپ کو دیکھتی ہوں ہم آج شاہ روایت کرتی ہیں کہتی کہ میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ بارش کو دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر گھوراٹ کے آثار دکھائیتے تھے فقال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا آئیشہ تمہا یؤمنی ایکون فیہ عذاب آئیشہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو ہوایاں آ رہی ہیں اس میں عذاب نہ ہو پانی ہی ہو یعنی بارش ہی ہم کو ملے گا اس کی کیا گارنٹی ہو سکتا ہے یہ جو بارش کے آثار ہیں یہ ہمارے لطباہی بن جائے عزب قوم بر ریح اس سے پہلے کچھ لوگوں کو عذاب ایسے ہی دیا گیا آدھیوں کے ذریعے سیلاب کے ذریعے پانی کے ذریعے ان لوگوں نے جب اس عذاب کو دیکھا تھا تو ان لوگوں نے کہا یہ تو بادل ہے ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے تو اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ بارش کے آثار دیکھیں تو ہمیں اللہ کو نہ بھولیں ہم سو فیصد یقین کر کے نہ بیٹھیں کہ بس یہ تو نیچر ہے یہ تو بارش ہو کر رہے گی اب ہمارا کام بن گیا ہمیشہ حضرت کنٹی ہے کس کے پیچے اللہ تعالی ہے معلوم نہیں یہ بارش ہی بھیج رہا ہے کہ ہمارے لئے قہر بھیج رہا ہے کسی ممبئی میں چھبی جولائی کس کو یاد نہیں ہے جب چھبی جولائی والی بارش کی جب آثار ہم نے دیکھے تھے تو کسی نے سوچا تھا کہ اتنی تباہی پھیلے گی سالہ آثار سے لوگ یہاں رہتے ہیں کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ کرلا پانی میں ڈوب گیا ہو لیکن وہ ایک ہر سال کی طرح سے اس سال بھی بارش کے آثار آئے لیکن پوری تباہی مچ گئی ہمیں نہیں پتا تو وہیں تو نبی نے سکھایا نبی نے وہی سکھایا کہ سب لوگ دیکھ کے کنفرم کر لیتے ہیں کہ بس یہ بارش ہی آ رہی ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس میں عذاب بھی ہو سکتا ہے اس لئے ایک مسلمان کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی قدروں کو نہیں بھولنا چاہیے بارش کے آثار دیکھ کی ہے نہ بھولے کہ اس کی پیچھے اللہ تعالیٰ ہے وہ یہ بطور رحمت بھی بھی سکتا ہے بطور عذاب بھی بھی سکتا ہے یہ پہلے چیز دوسری بات یہ ہے کہ اگر بارش نازل ہونے لگے تو اس کے نزول کے وقت بارش کے نزول کے وقت جو ہم کو تعلیم دی گئے ہوئے کہ ہم ایک دعا کریں صحیح بخاری حدیث ہے حدیث عمرہ 1332 دعا کی الفاظ ہے اللہم صحیح بن نافیہ یہ الفاظ ہم کو پڑھنا چاہیے اگر بارش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لئے نفع بخش بنا بارش کو ہمارے لئے مفید بنا یہ دعا کرتے رہنا چاہیے وہی تقاضی آنا کہ بارش دیکھئے آپ کے لئے رحمت بھی بن سکتی اور آپ کے لئے عذاب بھی بن سکتی تو بہی سکتے مسلمان ہمارے ذمہ داری کہ بارش ہوتا ہم دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لئے نفع بخش بنا ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے اچھا وہ جو روایتیں ملتے ہیں نا کہ بجلی کے کڑک کی دعا اور اس کی دعا وہ سب روایتیں صحیح نہیں ہیں بس یہی ایک روایت صحیح ہے کہ ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور اگر بارش زیادہ ہو رہی ہے اور ہمارے لئے نقصاندہ ہو سکتی ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے بھی دعا سکھائی وہ بھی صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث عمر 933 کہ اللہم حوالینا ولا علینا یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ اس بارش کو کہیں اور لے جا ہمارے اوپر مت برسا جیسے شبی جولائی کو ایک وقت آیا شروع میں تو لوگ بہت خوش تھے آ رہے تھے لیکن اچانک لوگوں کو لگا کہ یہ تو خطرناک پھر بھاگنا شروع کیا لوگوں نے تو ایسے حالات اگر محسوس ہوں تو نبی نے ہم کو دعا سکھائیے کہ ہم فوراں دعا پڑھنے شروع کر دیا اللہم حوالینا ولا علینا کہ اللہ تعالیٰ یہ بارش کے ہی اور لے جا ہمارے اوپر مت برسا اس طرح سے ایک اور چیز کہ دوران بارش شیخ خلوانی رملا نے ایک روایت نکل کی ہے اس اصحیہ میں وہ امام شافی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اطلب و اعجابت دعا اندے التقائی جیوش و اقامت صلاح و نزول المطر کہ تین ٹائم دعا کرو ایک جب فوج دشمن کے سامنے ہو یعنی میدان جنگ میں جب لڑ رہے ہیں دوسرا اقامت صلاح نماز جب قائم ہو یعنی اعزان و نماز کی بیچ میں اور تیسرا وہ نزول المطر اور جب بارش ہو رہی ہو تو جب بارش ہو رہی ہو تو اس میں ہمیں یہ بھی سکھا گیا ہے کہ ہمیں اس میں اللہ سے دعا کرنا بارش ہونے کا وقت بھی دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے اس میں ہم کو دعا کرنا چاہئے اچھا یہ ساری چیزیں تو ہے اگر بارش ہو رہی ہو تب ہم کو کیا کرنا چاہئے اگر بارش ختم ہو جائے تو اس حوالے سے بھی ہم کو ایک تعلیم دی گئے سی بخاری قیدی سے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور کہا کہ رات کو جو بارش ہوئی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہا کہ آج صبح ہمارے بندوں میں سے کچھ لوگوں نے ایمان کی حالت میں صبح کیے اب کچھ لوگوں نے کفر کی حالت نے صبح کیے یعنی صبح صبح کچھ لوگ نے ایمان کی بات کیے کچھ نے کفر کی بات کیے تو صحابہ رام نے پوچھا کیوں کیسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قال مترنا بے فضل اللہ ورحمتی جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہم کو بارش ملی ہے مؤمن بی اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی الفاظ اللہ فرماتا ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے یہ حدیثِ قدسی سمجھ لیجئے جس میں نبی اللہ کے حوالے سے بات نہ کرتا تو بارش کے بعد اگر بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے فل اور رحمت سے بارش نصیب ہوئی تو سمجھو اس نے ایمان کا ثبوت دیا اور جس نے کہا کہ بینوئی کذا وکذا فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے فلاں یا مال لیجئے کسی پیر و بزرگ کو کریڈی دے دے فلاں صاحب کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو جو ہے اس نے سمجھو کفر کی حالت میں صبح کیا جیسے ممبئی میں کبھی بارش نہ ہو تو کچھ لوگ کیا ڈالک بولتے ہیں ارے جس شہر میں حاجی علی کی درگاہ ہے وہاں بارش کیسے نہیں ہوگی تو اللہ کے بجائے وہ کسی اور کی طرح منصوب کر دیتے ہیں تو یہ کفر ہے یہ کفر ہے حاجی علی کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اللہ تعالی کی رحمت کی وجہ سے بارش ہوتی ہے ممبئی والے صدقہ خیرات بہت دیتے ہیں اس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے تو اللہ تعالی کی مہربانی اللہ تعالی کا فضل ہے اللہ تعالی کی رحمت ہے یہ اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا حصہ نہیں ہے تو یہ بارش کے بعد کے آداب ہیں کہ ہمیں بارش کی وجہ جو بھی طاقت ہے ہمیں اللہ تعالی کی طاقت ماننی چاہئے کہ اس میں اللہ تعالی کا فضل ہے اللہ تعالی کی رحمت ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے بارش برسانے آگے بڑھتے ہیں اگر دو چیزے اور آپ کے سامنے رکھنی ہے ایک چیز ہے کہ بارش کے وقت عبادات سے متعلق بھی ہماری بہت ساری عبادتیں ڈشٹاب ہوتی ہیں تو ہمیں کنشیشن دیا گیا ہے سغولت دی گئی ہے بارش کے وجہ سے مثال کے طور پر اگر بہت تیز بارش ہو رہی ہو تو بھائی نماز میں اگر مسجد میں آدمی نہیں آتا گھر پہ جماعت بنا کے یا ایسی پڑھ لیتا ہے تو بھی کافی ہے حالانکہ نماز کیا ہے نماز فرض ہے اور بھی جماعت کے ساتھ فرض ہے ایسے نہیں کہ گھر پہ آپ بلا کسی ایکسکیوز کے بغیر کسی مجبوری کے آپ گھر پہ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ کو مذہب میں آکے پڑھنا ہے لیکن بارش کے وقت یہ ریایت دی گئی ہے یہ رخصت ہے کہ بارش ہو رہی ہے تو آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر پہ نماز پڑھ سکتے بلکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو باقادہ اعلان کرواتے تھے جب بارش تیج ہوتی تھی تو موجن سے کہتے تھے کہ دو صلو فی رہا لکن کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو یہ آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یاد رہے کہ یہ واقعی جو دکت میں ہے وہ ایسے نہیں آج کل تو وہ حالت میں جو پہلے تھے پہلے کیا تھا نہ کوئی بجلی ہے لائٹ ہے نہ آدھیرہ ہے کچھی سڑکے ہیں کوئی آدمی گھر سے نکلے تو بڑی مصیبت ہوتی تھی مسجد پہنچنا اور آج تو پکی سڑکے ہیں بیلڈنگیں ہیں چھتری ہے ملعب اتنا سہولت ہے تو آج تو اگر واقعی کوئی دکت میں آنے کا اندیشہ نہ ہو تو اسے مسجد آنا چاہیے بھلے بارش ہو لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ نہیں ہے ہمارے پاس چھتری نہیں ہے مسجد گیا تو بھیگ جاؤں گا پھر طبیت خراب ہو جائے گی میری ڈیوٹی نہیں کر پاؤں گا اس طرح کی کسی کو اندیشہ ہو کہ میں مسجد تک پہنچوں گا تو بھگ جاؤں گا اور طبیت خراب ہو جائے گی تو پھر اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ گھر پہ اگر پڑھ لے نماز تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کرے گا دوسرا ہے کہ اگر ہم مسجد میں آتے بھی ہیں کئی لوگ اور بارش والی رات ہے بارش والا دن ہے تو ہم دو نمازیں ایک اٹھا کر کے پڑھ سکتے صحیح مسلم کے حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک دن تقریر کر رہے تھے تو زہر کے بعد وہ ان کا ایک پرگرام تھا وہ قرآن کے بہت بڑے مفسر تھے تو قرآن کی تفسیر اکثر وہ لوگوں کو سنائے کرتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور بہت بڑے صحابی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کے لئے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ انہیں قرآن کی سمجھ اتا فرما تو نبی کی دعا کی برکت کہ صحابہ میں سب سے بڑے مفسر کون تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ تو صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ وہ تقریر کر رہے تھے تفسیر کر رہے تھے تو تفسیر کا پروگرام کب شروع ہوا تھا زہر کے بعد اب زہر کے بعد اثر کا ٹائم آ گیا پروگرام پروگرام کانٹینیو رہا اثر بات پھر پروگرام کانٹینیو رہا یہاں تک کہ مغریب کا وقت آ گیا مغریب کا وقت آ گیا نماز کا ٹائم ہو گیا اور عبداللہ بن عباس تقریر کیے جا رہے ہیں تو ایک آدمی وہ صحابی نہیں تھا صحابی کے علاوہ دوسرا تھا نبی کا دور نہیں ہے صحابی نہیں وہ ٹوکنا شروع کر دیا قائد بن عباس اصلات اصلات ارے بھائی بند کرو نماز کا ٹائم ہو گیا تقریر کرنے والے کون ہیں عبداللہ بن عباس ٹوکنے والے ایک بندہ ٹوک دیا قائد بہت ٹائم ہو نماز کا ٹائم ہو گیا مغریب کا ابھی بند کرو اس سب تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کو ڈاٹا کہا اتو علیمونی بھی سننہ تو مجھے سنت سکھائے گا بٹ بٹ چپ چپ ہم یہ مغریب کی نماز لے جا کے عشاء پر پڑھنے والے ہیں چپ بٹ کہا نہیں ہوگی نماز مغریب کی نماز نہیں ہوگی چپ چا بٹے رو یہ مغریب کی نماز لے جا کے عشاء میں پڑھنے والے ہیں اس کو ڈاٹکے چک رہا ہے کیوں اس کے بعد انہوں نے فوراں دلیل پیش کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے فوراں دلیل پیش کیا کہا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا اور مغریب اور عشاء نہ بارش ہو رہی تھی پھر بھی دو نمازوں کو اکٹھا پڑھا کسی نے پوچھا کیوں کہا لے اللہ احراج امت ہو تاکہ امت حرج منا پڑھے اس کی محادثی نے تشریح کی ہے کہ کوئی آوے لے حرج بات تھی یعنی ایک چیز کیا ہوتی ہے جنگ ہو رہی ہو تو دو نمازوں کو اکٹھا پڑھ سکتے دوسرا بارش ہو رہی ہو تو دو نمازوں کو اٹھا تیسرا اور کوئی ایسے امرجنسی آجائے کوئی بات آجائے جسے پروگرام کا مسئلہ ہے پروگرام ہو رہا تھا تو اس کی وجہ سے دو نمازوں کو اکٹھا ابن عباس رضی اللہ نے پڑھی تو اس حدیث میں کیا ہے اصل تو پروگرام ہو رہا تھا اس کی وجہ سے دو نمازوں کو اکٹھا پڑھی لیکن جو دلیل دی ابن عباس رضی اللہ نے دلیل کیا تھی کہ اللہ کے نبی نے دو نمازوں کو اکٹھا پڑھا تو ایسے حالات میں ہم دو نمازیں اکٹھا پڑ سکتے لیکن یہاں بھی مبالغہ نہیں ہونے چاہیے کہ پورا برسات کا موسم آپ دو نماز اکٹھا کریں بھائی کبھی کبھی جب بارش بہت تیز ہو رہی ہو کبھی کبھی ہوتا دیکھیں برسات کے موسم میں تین چار دن ایسا آتا ہے کہ بودھیں ٹوٹتی نہیں مسلسل بارش ہوتے رہتی صبح سے شام یعنی دن بھر بارش رات بھر بارش دن بھر بارش ایسے کچھ دن آتے ہیں ہر موسم میں یہ وہ دن ہے اصل میں جس میں جمعہ بنی سلاتین کرنا چاہیے کیونکہ سرون بھیکی وغیرہ کی جو روایت ہیں اس میں کیا ہے کتابین جمعہ بنی سلاتین کرتے تھے اللہی لیت المتیرہ کا لفظ ہے اللہی لیت المتیرہ جو کہتے ہیں بارش کی رات یومو متیر بارش کا دن اب آدھا گھنڈا بارش ہو کے چلی گئے اس کو یومو متیر نہیں بولتے ہیں اب رات میں ایک گھنڈا بارش ہوئی اکٹھا پڑھ سکتے ہیں لیکن سارے علماء نے لکھا ہے کہ اس کو عادت نہیں منانا چاہیے کبھی کبھی آدمی رخصت پر عمل کر لے لیکن اس کو معمول نہیں منانا چاہیے کہ اب رو جانا پورا مہینہ آپ ایسے ہی کرتے رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں شدید بارش ہے بودھیں نہیں ٹوٹ رہی ہیں مسلسل بارش ہو رہی ہیں تو ان ایام میں آپ دو نمازیں اکٹھا پڑھ سکتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہر برسات کے موسم میں ایسے دن آتے ہیں کہ دو تین دن تک مسلسل بارش ہوتی ہے کم زیادہ تو ہوتی ہے لیکن بودھیں ختم نہیں ہوتی ہیں یہ اصل میں وہ ٹائم ہے جب ہم جوہم بنے صلاتین کر سکتے ہیں باقی ہمیں اس کی عادت نہیں منانی چاہیے تو یہ چند مسائل تھے جو بارش سے جڑے ہوئے تھے بارش جب ہوتی ہے تو یہ مسئلے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں لوگ سوالات کرتے ہیں اس لئے اس کو بھی میں نے ذکری کر دیا اب ایک آخری بات پیش کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین بارش سے کبھی محروم کر دیتا ہے اور کبھی جو ہے بارش سے بطور رحمت کسی کو دیتا ہے اور کبھی بارش کو بطور عذاب تو اللہ رب العالمین بارش سے محروم کب کرتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بارش سے محروم کر دیتا بارش ہوتی نہیں سوکا پڑ جاتا قہد اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ حدیث میں بیان ہوئی ہے اور ہمیں اپنے معاشرے میں وہ وجہ باقی نہیں رکھنی چاہی وہ وجہ کیا دیکھیں سنان امیر ماجہ کے حدیث حدیث میں چارہ دار ونریس لمبی حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑہ ہے بیچ میں اللہ کے لئے فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ اِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَائِيُ وَلَوْلَ الْبَحَائِمُ لَمْ يُمْتَرُوْا یہ وہی لعنی جو میں نے ابھی شروع میں پڑھا تھا نبی فرماتے ہیں کہ جو قوم بھی زکاة دینا بند کر دے تو اللہ تعالیٰ انہیں بارش سے محروم کر دیتا ہے زکاة دینا بند کر دے تو بارش سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے وَلَوْلَ الْبَحَائِمُ لَمْ يُمْتَرُوْا اور اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی بارش نہیں دیتا مطلب جانوروں کے لئے تھوڑا تھوڑا بارش آ جاتی ہے لیکن انسان اس بارش سے محروم کر دیاتا ہے اگر وہ زکاة دینا بند کر دیتا تو تو بارش سے محرومی کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے زکاة نہ دینا صدقہ خیرات نہ کرنا اس لئے صدقہ خیرات اگر ہم کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بارش سے محروم نہیں کرے گا تو بارش کو برقرار رکھنے کے لئے اور بارش کی نعمت سے مستفید ہونے کے لئے ایک ذریعہ کیا ہے زکاة صدقہ خیرات اور ایک اور چیز ہے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت سورہ حود میں اللہ نے کہا ہے کہ استغفرو ربکم تمتوبو الیہی یرسل السماع علیکم مدرارا اللہ سے توبہ کرو اللہ کی طرف رجوع کرو استغفار کرو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا تو بارش کیسے ملتی ہے زکاة دینے سے ملتی ہے گناہوں سے دور رہنے سے بارش ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ بارش سے محروم کر دیتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کی وجہ سے کیسے بارش سے مالا مال کرتا ہے اس حوالے سے بھی ایک واقعہ سن لے صحیح مسلم کا واقعہ حدیث نمبر دو آجار نو سو چورہ سی پہلے بھی میں آپ کے سامنے سنا چکا ہوں دوسری مناسبت سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث رابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہ ایک آدمی ایسے ہی سفر پہ جا رہا تھا اس نے ایک آواز سنی کہ بادلوں سے کوئی کہہ رہا تھا اچھا یہ وقت ایسا تھا کہ سوخہ پڑھا ہاتا کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی وہ آدمی جا رہا تھا کیا سنتا ہے کہ بادل سے کوئی بولا کیا بولا اس کے حدیث قطع پولا کہ اے بادل فلا آدمی کے کھیت میں جا کے فلا آدمی کے باغ میں جا کے پانی برسا فترہ حدالی کے صاحب تو وہ بادل چل پڑا تو یہ جو آدمی تھا اس نے اس کا پیچھا کیا کہ بھئی بادل کہاں جا رہا ہے کس کے باغ میں بارش ہونے جا رہی ہے کیا دیکھتا ہے کہ ایک جگہ بادل رکا اور وہاں پہ بارش ہوئی اور پھر وہ پانی اکٹھا ہوکے ایک طرف بہ پڑا اور جب پانی ایک طرف اکٹھا ہوکے بہ پڑا تو فتہ تبع الماء اس نے اس پانی کا پیچھا کیا فَإِذَا رَجْلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقْتِهِ تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہے يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ اس کے ہاتھ میں پدال ہے کوئی بھی عوضار ہے اس سے پانی کو پورے باغ میں پہنچا رہا ہے اکیلہ آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہے اپنے کھیت میں کھڑا ہے اور ایک جگہ سے پانی اس کے کھیت میں پہنچ رہا ہے اس کو کوئی فکر نہیں پانی کہاں سے آ رہا ہے کہیں بارش نہیں ہو رہی صرف اور صرف اس کے کھیت میں پانی جا رہا ہے ایک جگہ بارش ہوئی ہے اور پھر پانی بہتے ہوئی ہے صرف اس کے کھیت میں آ اب یہ آدمی جو مسافر تھا نا اس سے پورا منظر دیکھا کہ یہ کیا ماجرہ بھی کہیں بارش نہیں ہو رہی اسی ایک بندے کے لئے بارش نازل ہوئی تو قریب جا کے اس سے پوچھتا ہے کیا پوچھتا ہے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے قال فلا تو اس نے بتایا کہ یہ وہی نام تھا جس کو پکار کے بعد انہوں کو حکم ہوا تک کہ جا کے اس کی کھیت میں پانی برسا تو کیا کہتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ بھئی تم نے میرا نام کیوں پوچھتا تو پورا واقعہ بتاتا ہے کہا کہ جو پانی تمہارے کھیت میں آرہا نا یہ پانی برسانے کے لئے بادل کو حکم ہوا تھا کہ فلا کے کھیت میں پانی برساؤ یہ نام وہی تھا جو تم نے بتایا ہے تو کہا کہ میاں تم کرتے کیا ہو ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ اسپیشل تمہارے لئے بارش ہو رہی ہے باقی ہر جگہ سوکا پڑا ہوا ہے آپ کیا کرتے ہو فقال تو اس نے کہا کہ بھائی جب آپ پوچھی بیٹھے ہو اسرار کر رہے ہو تو سنو میں کیا کرتا ہوں کہا کہ میری جو کھیتی میرا جو باغ ہے اس سے جو بھی فصل نکلتی ہے فل میوے فروٹس یا آنا جو بھی ہم کو ملتا ہے اس باغ سے یا اس کھیت سے جو کچھ ہم کو ملتا ہے تو اس کا میں تین حصہ کرتا ہوں جو بھی پیداوار جو بھی نفع ملتا اس کا میں تین حصہ کرتا ہوں اور ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں ون تھڑڑ ایک بٹا تین حصہ کر دیتا ہوں دیکھیں ملتا ون تھڑڑ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے ون تھڑڑ ملتا کیا تیس لاک میں دس لاک تیس لاک میں دس لاک اس کو ون تھڑڑ بولتے ہیں معلوم تیس لاک کی پیداوار اس کو ملی تو تیس لاک میں سے کیا کیا دس لاک اس نے حصہ کر دیا اور آگے کہتا ہے اور دوسرا ون تھڑڑ یعنی تیس لاک کا اگر ہوا ہے تو دوسرا ون تھڑ یعنی دوسرا دس لاکھ وہ ہم اور ہمارا پریوار کھاتا ہے وہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں کھاتے ہیں ہمارا خرچ ہے اور جو تیسرا ون تھڑ ہے یعنی تیس لاکھ میں سے دس لاکھ تیسرا دس لاکھ اس کو کیا واپس سے انوش کرتا ہوں یعنی یہ جو کھیت کھلیاں جو بھی اس کے ساتھ جو سامان کی ضرورت تھی واپس سے میں اس میں لگاتا ہوں یا اس کو کہیں بیشنا ہوتا تلے جانا جو بھی اس کے اخراجات ہیں اس میں لگاتا ہوں تو کہتا ہے کہ یہی میرا کام ہے جب بھی یہ باغ اور کھیت فل دیتا ہے تین حصے کرتا ہوں پہلا صدقہ دوسرا حصہ ہمارے کھانے کے لئے اور تیسرا واپس سے انوش کرتا ہوں اور پھر کبھی اللہ کی رحمت سے بائی اسے نہیں یعنی بارش اللہ تعالی ہمیشہ دیتا ہے اسے پتا کیا چلا پتا یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ صدقہ خیرات کرنے والا ہے اسے پانی کی تکلیف نہیں ہو سکتی اللہ تعالی اسے کسی بھی طرح سے پانی فراہم کرے گا پانی عطا کرے گا بارش عطا کرے گا اس لئے اگر ہم بارش چاہتے ہیں کہ بارش سے محروم نہ ہو تو ہمیں زیادہ زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہئے سورہ یوسف میں آپ دیکھیں اس میں سات سال بارش نہیں ہوئی تھی اس کا کیا منظر تھا اس وقت سات سال جو ہے قہت ہوا تھا اور پھر سات سال جو بہت زیادہ فراوانی ہوئی تھی لیکن ان سات سالوں میں سات سال تک بارش نہ ہو تو کیا حال ہو سکتی آپ دیکھیں وہ تو یوسف علیہ السلام نے پورے انتظام کیا تھا تو معاملہ ہو گیا ورنہ سات سال تک بارش نہ ہو تو آپ پوچھیں وہاں کے لوگوں سے کیسے ان کی لائف ہوگی کیسے ان کی زندگی کٹے گی تو اس لئے یہ بارش بہت بڑی نعمت ہے اس دنیا نے یہ تاریخ بھی دیکھی سات سال تک اللہ نے بارش رکھ دی ہے تو صرف یوسف علیہ السلام کا معاملہ نہیں آج بھی اللہ تعالیٰ سات کیا دس سال تک بارش رکھ سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بارشیں محروم کر دے اللہ تعالیٰ رکھ سکتا ہے اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عذاب کو نہیں بلانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے صدقہ خیرات زیادہ تک کرتے رہنا چاہیے تاکہ بارش کی اور پانی کی قلت کا سامنا ہم کو نہ کرنا پڑے یہ جو لوگ صرف یہ تاریخ چلاتے ہیں کہ پانی حساب سے خرچہ کرو اچھی بات ہے اسلام نے بھی کہا کہ پانی حساب سے خرچہ کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پانی چاہیے تو صدقہ خیرات کرو آپ کو پانی چاہیے تو گناہوں سے توبہ کرو آپ کو پانی چاہیے تو دوسروں کی مدد کرو تو یہ بھی ذرائع ہیں پانی کے حسول کے لیے اور بارش کو پانے کے لیے تو یہ چند باتیں تھی قرآن و حدیث کے روشنی میں بارش اور پانی کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ میں نے رکھی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے ایسے ہی فائدے من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن